پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل دو ہزار بائیس میں ملتان سلطانز نے اپنی شاندار کارگردگی جاری رکھتے ہوئے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کے خلاف لیگ کی تاریخ کا دوسرا بڑا مجموعہ دو سو پنٹالیس رنس بنانے کے بعد میچ میں بہسانی ایک سو سترہ رنس سے ریکارڈ فتح سمیٹ لی خضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پی ایس ایل کے پچیس او میچ میں ملتان سلطانز کے کپتان محمد رزوان نے تاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ریکارڈ فتح کی بنیاد رکھی پی ایس ایل کی مضبوط اپننگ جولی شان مسود اور محمد رزوان نے دھواندار بیٹنگ سے ایننگز کا آغاز کیا دونوں بلے بازوں نے جارہانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور پہلی وکٹ کی شراکت میں ایک سو انیس رنس بنائے شان مسود ایک سو انیس کے سکور پر روان سیزن میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والے محمد ارفان کی پہلی وکٹ بنے انہوں نے اٹھتیس گیندوں پر چھے چوکوں اور ایک چکے کی مدد سے ستاون رنس بنائے محمد رزوان کا ساتھ دینے جنوبی افریقی بلے باز رائیلی روسو میدان میں آئے اور گلیڈی ایٹرز کے باولرز کو بے بس کر دیا رائیلی روسو اور کپٹان رزوان نے شاندار شراکت قائم کرتے ہوئے سکور اٹھارہ اوورز میں دو سو بائیس رنس تک پہنچایا سلطانز کے دوسرے آؤٹ ہونے والے بلے باز رائیلی روسو تھے جنہوں نے صرف چھبیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نو چوکوں اور چار چکوں سے مزین اکھتر رنس کی شاندار ایننگز کھیلے محمد رزوان بھی اپنی نصف سنجری مکمل کرتے ہوئے ناقابل شکست رہے اور زبردست بلے بازی کی محمد رزوان نے چون گیندوں کا سامنا کیا سات چوکوں اور تین شکوں کی مدد سے ناقابل شکست تیراسی رنس بنائے مولتان سلطانز نے مکررہ اوورز میں تین وکٹوں پر دو سو پنتالیس رنس بنائے جو پی ایس ایل کی تاریخ کا دوسرا بڑا اور روانس سیزن کا سب سے بڑا مجموعہ ہے روانس سیزن کے اب تک کے سب سے بڑے حدف کے تاقب میں گلیڈی ایٹرز کا آغاز بھی مایوس کن رہا اور ویلی سمیٹ صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے احسان علی بھی ناکام ہوئے اور ایک رن بنا کر تئیس کے سکور پر آصف آفریدی کی وکٹ بنے جیسن روئے نے پی ایس ایل ساتھ میں اپنے ابتدائی دو میچوں میں تباکن بیٹنگ کی لیکن اس میچ میں اٹھتیس رنس بنا کر ولی کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس وقت گلیڈی ایٹرز کا سکور چھکے آور میں دو وکٹوں پر اٹھاون رنس تھا افتخار احمد چھہتر کے سکور پر چار رنس بنا کر آؤٹ ہوئے طویلہ اسے کرکٹ سے باہر ہونے کے بعد بہترین واپسی کرنے والے تجربہ کار عمر اکمل نے تئیس گیندوں پر دو چوکوں اور چھ چکوں کی مدد سے ٹیم کی نیا پار لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہ عمر اکمل چھانوے کے مجموعے پر پچاس رنس مکمل کرنے کے بعد عمران طاہر کی گیند پر شاہ نواز دھانی کو کیچ دے گئے گلیڈی ایٹرز کا سکور بارہ اوورز میں ایک سو آٹھ رنس تک پہنچا تھا کہ سوہیل تنبیر پانچ رنس بنا کر کپتان سفراز کا ساتھ چھوڑ گئے نور احمد کی اننگز کا خاتمہ شاہ نواز دھانی نے ایک سو اٹھارہ کے سکور پر کیا جبکہ نور احمد نے ایک چکے کی مدد سے آٹھ رنس بنائے کپتان سفراز احمد نے سست روی کے ساتھ مضاہمت کرنے کی کوشش ضرور کیے لیکن دوسرے ان سے بلے باز مسلسل آؤٹ ہوتے رہے اور نسیم شاہ ایک سو اکیس کے مجموعے پر دو رنس کا اضافہ کر کے آؤٹ ہونے والے آٹھوی بلے باز تھے عمران طاہر نے غلام مدسر کو کھاتا کھولنے کی اجازت بھی نہیں دی اور انہیں پندرہ اوور کی چوتھی گیند پر پاویلین بھیج دیا خوشدل شاہ نے سولہ اوور کی پانچ بھی گیند پر محمد ارفان کو ایک سو اٹھائیس کے مجموعی سکور پر آؤٹ کر کے گلیڈی ایٹرز کی ایننگز تمام کر دی کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کی پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئی اور ملتان سلطانز نے میچ میں پی ایس ایل کی تاریخ کے سب سے بڑے مارجن ایک سو سترہ سے فتح حاصل کی سرفراز احمد نے آؤٹ ہوئے بغیر سترہ رنس بنائے سلطانز کی جانب سے خوشدل شاہ، شاہ نواز دھانی اور آصف آفریدی نے دو دو وکٹیں حاصل کی رائیلی روسو کو تیز رفتار ایننگز پر میچ کا بہترین کھلالی قرار دیا گیا میچ کیلئے دونو تیمیں ان کھلالیوں پر مشتمل تھی ملتان سلطانز، محمد رزوان، کپتان، شان مسود، رائیلی روسو، خوشدل شاہ، دن دیوید، آمیر ازمت، آصف آفریدی، رومان ویس، امران تاہر، شاہ نواز دھانی، دیوید والی کویتا گلیڈی ایٹرز، سرفراز احمد، کپتان، جیسن روے، بل اسمید، احسان علی، امر اکمل، افتخار احمد، سرفراز احمد، سوہیل تنویر، نور احم نسیم شا، غلا مدسر، محمد الفان